بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہماری چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج کے سب سے پیارے حدیث کی طرف چلتے ہیں نرم دل پر آنکھ حرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آپ کس پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے ہر اس شخص پر جو قریب ہیں ان سے نرم سلوک کرتا ہے ملامت رکھتا ہے اور ان کے لئے سخولت مہیا کرتا ہے جو نرم دل کی لوگ ہوتے ہیں جو ہر کسی کی بات کو درگزر کرتے ہیں ماف کرتے ہیں تو ان کے لئے دوزب کی آب حرام ہو جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں جب گصہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی نے گصے کا گھوٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے بھی پی لیا اس نے اس سے بہتر اور عالیٰ کوئی چیز نہیں پی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور ہر تکلیف و مسئیبت کے ساتھ کشیدگی ہے اور بیراشبہ ہر تنگی مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے تو صبر کیا کریں گصہ نہ کیا کریں اور دلوں کو نرم رکھا کریں تاکہ آپ پر دوزب کی آگر حرام ہو جائیں آج یہ سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں شیشے کی جانب آپ کو جو میں آج وظیفہ بتاؤں گی آپ نے دیکھنا ہے اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کا چہرہ انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اتنا زیادہ چمکے گا جیسے قیامت کے دن چہرے چمکیں گے جن لوگوں کے چہروں میں ذکر ہوگا جن لوگوں کے چہروں پر ذکر تھا جہاں سے گزریں گے انشاءاللہ الحمدللہ لوگ حیران ہوں گے کہ اپنی آپ کیا یوز کرتے ہیں یا آپ الحمدللہ یہ وہ وظیفہ ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے یہ وظیفہ ضرور کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کہ آپ کو قرآن کتنا صاف ہوگا آپ نے ایک بات بتاؤں آپ سب سے پہلے جب آپ شیشے کی درف چہرہ دیکھیں تو شیشے کے اوپر یا اللہ لکھیں یا اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر یا اللہ کی تسبیح کریں کم از کم تیتیس مرتبہ تیتیس مرتبہ تسبیح کرنے کے بعد اپنے پورے چہرے کے اوپر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیں اور گردن پہ بھی پھیریں تاکہ ساتھ ساتھ گردن بھی روشن ہو چہرہ بھی روشن ہو آپ نے وہ دم کریں اس کے بعد آپ اپنی بازوں پہ بھی جو ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے اپنی بازوں پہ بھی دم کریں اور اپنی جسم کے پورے حصے پہ بھی دم کر سکتے ہیں لیکن خیال رکھیں اللہ کا کلام ہے اللہ کا نام ہے تو اپنے بازوں چاہرے گردن تک یہ محدود رکھیں جب اللہ کا نام پڑھ لیا ہے جب آپ نے شیشے پہ اللہ کا نام لکھا ہے تو وہاں پر آپ نے ایسے ہاتھ پھیر دینا ہے اور وہ ہاتھ جو ان سے ہے اپنے چہرے کے پر آپ نے پھیر لینا ہے الحمدللہ آپ یقین کریں کہ آپ کا چہرہ اتنا روشن ہوگا آپ کی سوچ ہے کوئی چیز استعمال نہ کریں کوئی ٹیپ استعمال نہ کریں کچھ بھی ایسا استعمال نہ کریں یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا چہرہ نور کی طرح روشن ہوگا قیامت کے دن بھی چہرہ روشن ہوگا دنیا کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ نمازی ہے کیونکہ ان کے چہرے پر نور مسخر کیا ہوتا ہے نور ان کے چہرے کی اوپر اپنا دائرہ بنا لیتا ہے نور چہرے کی اوپر نظر آنے لگتا ہے اور پھر اللہ پاکی رحمت و برکتے ہوتی ہیں چہرے پر نور ہو اور اللہ کا نام اور کلام سے ہو تو کیا ہی بات ہے بجائے کسی کریم سے ہو کسی ایسے فیشل سے ہو جو آج کل خواتین بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ کا کلام لے کر آپ اس طرح اپنے چہرے کو نور سے روشن کریں تو کتنی اچھی بات ہوگی بس اسی بات کا آپ خیال رکھا کریں انشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے گا آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی چہرے کی رنگت اپنی زیادہ خوبصورت ہو گئی اسی کے لئے اس پہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاک ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گوھر کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاریش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے گی اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پرک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں